الحمدلہ الرحمن العالمين السلام والسلام علی سید اللہ علیہ و المرسلین وعلى آلہ تجربین و اصحابه الراشدین المہدیین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلقا ومن شر غاسق اذا وقبا ومن شر نفاثات فی الوقات ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکته یسلون علن نبیش یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ تمام تعریفیں از ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ واجب الوجود ہے باقی ہر شئے ممکن الوجود ہے وہ خالق ہے باقی ہر شئے اس کی مخلوق ہے وہ بے نیاز ہے باقی ہر شئے اس کی نیاز مند ہے سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اس نے ہمیں وجود بخشا بے شمار نعمتیں عطا فرمائی سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جن کا وجود ابتدا میں تخلیق کائنات کا باعث بنا ہے درمیان میں ہدایت اور تکمیل دین کا باعث اور آخر میں نجات کا باعث ہے نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر ہم دو صلات کے بعد حضور کی آل پر آپ کے اصحاب پر آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے دنیا میں ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ان صالحین کی مائیت عطا فرمائے آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہوئے اس سے رحمت کا سوال کرتے ہوئے اسمہِ حسنہ میں سے ایک اسمِ مبارک یا لطیفوں کا ورد کیا یوں بھی بہت سارے احباب اس کو مسلسل پڑھ رہے ہیں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمیں معافی عطا فرمائے پاکستان جن بہرانوں میں سیاسی اور معاشی اعتبار سے اور اس کے علاوہ اخلاقی اعتبار سے مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بہرانوں سے نجات عطا فرمائے اور جس مقصد کے لئے یہ ملک بنایا گیا خالق کائنات اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے سبز برشم کو سربلندی عطا فرمائے اس دور کے فتنوں سے اللہ پاک ہمیں نجات عطا فرمائے ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہئے یا ایوہ اللہزین آمنو توبو الاللہ توبتا نسوہا اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کے ساتھ رجوع کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے اور آنے والے دنوں میں ہمیں خیر عطا فرمائے برکات عطا فرمائے آج جس موضوع پر چند گھڑیاں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اس کی دور حاضر میں ہمیں اشد ضرورت ہے نظر لگنا اور نظر لگنے کی شریح حیثیت کیا ہے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں یا نظرِ بد کے اثرات سے بچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے یوں تو انسانی جسم کے تمام آزا اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل ہے ہر عضو خاص ہے اہمیت کا حامل ہے اور انسانی وجود کا نظام چلانے میں اس کی جو ایک ڈیوٹی ہے وہ اہم ہے لیکن کچھ آزا ایسے ہیں جو پوری شخصیت کا اظہار ہے ان میں انسانی آنکھیں بھی شامل ہیں انسانی آنکھ جو ہے اس پر بہت کم تحقیق کی گئی ہے انسانی آنکھ پورے انسان کا تعرف ہے اور انسان کی پوری شخصیت کا خلاصہ ہے کیونکہ انسان جن چیزوں سے اس دنیا میں جھانکتا ہے انسان کا جو باطنی وجود ہے وہ جن کھڑکیوں سے اس دنیا میں جھانکتا ہے اس دنیا کو دیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے یا اس سے لطف اٹھاتا ہے تو ان میں ایک چیز یہ آنکھ ہے جس سے انسان اس دنیا کو دیکھتا ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ دماغ کو بھیجتی ہے دماغ اپنی معلومات کے مطابق تجزیہ کر کے دل کو بھیجتا ہے اور دل اس تجزیہ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ اس سے نفرت کرنی ہے یا محبت کرنی ہے اس چیز کو اہمیت دینی ہے یا اس کو اہمیت نہیں دینی تو آنکھ کے پیچھے دماغ ہے اور دماغ کے پیچھے دل کی طاقت ہے جب آنکھ کسی چیز پہ مرتقز ہو جاتی ہے یا اکسوئی کے ساتھ تو پھر دل کی قوت ارادی وہاں شامل ہو جاتی ہے آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ دماغ کو بھیج رہی ہے اور دماغ اس کا تجزیہ کر کے دل کو بھیجتا ہے اور دل میں ایک طاقت ہے دل اس کے مطابق فیصلہ کر کے تو اثرات بھیجتا ہے وہ اثرات بھی آنکھوں کے ذریعے ہی پہنچتے ہیں آنکھ سواب بھی کماتی ہیں آنکھ گناہ بھی کماتی ہیں کعبہ شریف کی زیارت قرآن پاک کی زیارت ماں باپ کی زیارت آنکھ نیکیاں کمار رہی ہیں لیکن یہی آنکھ جب نامحرمات کو دیکھے گی تو اس سے آنکھ گناہ کمار رہی ہیں یہ آنکھ نگرانی بھی کرتی ہے چوکی دارہ بھی کرتی ہے اور یہی آنکھ جاسوسی بھی کرتی ہے یہ آنکھ اظہار محبت بھی کرتی ہے اور اظہار نفرت بھی کرتی ہے اس آنکھ کے دیکھنے میں غزب کا اظہار بھی ہوتا ہے غصے کا اظہار بھی اور آنکھ کے دیکھنے میں نرمی اور شفقت کا اظہار بھی ہوتا ہے انسان تو رہ گئے انسان جانوروں کی آنکھیں جو ہیں وہ بھی اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہیں شیر جب اپنے شکار کو دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے میں ہی روب ہوتا ہے اور شیر کا جو شکار ہے وہ شیر کی آنکھوں سے ہی روب میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح سامپ کی آنکھیں جو ہیں وہی اپنے شکار پر ایک روب تاری کر دیتی ہیں اور بعض ایسے سامپ بھی ہیں کہ جو اپنی آنکھوں سے ہی یوں اثرات ڈالتے ہیں کہ جو مدے مقابل ہوتا ہے وہ سامپ کی آنکھوں کے اثرات کو ہی برداشت نہیں کر سکتا تو انسان تو رہ گئے انسان جانوروں کی آنکھیں بھی اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہیں اور اس بات کو موجودہ دور میں سائنسدانوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ آنکھیں کچھ ایسی غیر مرعی لہریں جاری کرتی ہیں جو دیکھنے والے جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں منفی یا مصبت دونوں طرح کی لہریں آنکھوں سے نکلتی ہیں اور اسی کو نظر لگنا بھی کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی منفی اثرات جس کو دیکھا گیا اس پر منفی اثرات تاری ہو گئے اور یہ دنیا کے تمام معاشروں میں تسلیم کیا جاتا ہے دنیا بھر میں اس بات کو ماننے والے لوگ موجود ہیں اگر کوئی اس کا انکار کرے کہ نظر لگنا کوئی چیز نہیں تو اس کے انکار سے حقیقت بدل نہیں جائے گی یہ حقیقت ہے کہ نظر لگتی ہے بخاری شریف میں مسلم شریف میں اس پر حدیثیں موجود ہیں کتاب الطب کے اندر بخاری شریف میں یا مسلم شریف میں باب الطب کے اندر آپ کو اس عنوان پر حدیث مل جائے گی العین حقن نظر لگنا حق ہے میرے آقا کریم نے شاد فرمایا کہ نظر لگتی ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے حلیات الولیاء میں میرے آقا کریم نے شاد فرمایا کہ اور یہی نخمت الفکر میں بھی ہے نظر لگے تو جوان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے یعنی نظر اس قدر اثر رکھتی ہے کہ یہ موت کا سبب بن جاتی ہے اور کشف الاسطار اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جو کہ انزوائد البزار کے حوالے سے کشف الاسطار انزوائد البزار اس میں یہ حدیث پاک ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ اموات نظر کی وجہ سے ہوگی اور مسلم شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تھی تو وہ یہ نظر تھی اگرچہ یہ تقدیر پر سبقت تو نہیں لے جا سکتی ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کے ازن سے ہی نظر بھی اثر کر رہی ہے اللہ کے ازن سے ہی نظر بھی اثر کر رہی ہے لیکن یہ الفاظ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ یہ نظر تھی اور کشف الاسطار میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اس امت میں سب سے زیادہ اموات نظر کی وجہ سے ہوگی تو نظر صرف انسانوں کو ہی نہیں لگتی جانوروں کو بھی لگ جاتی ہے فصلوں کو بھی لگ جاتی ہے پھالدار درخت کو بھی نظر لگ جاتی ہے کاروبار کو بھی نظر لگ جاتی ہے یعنی جاندار اور بے جان چیزیں ان سب کو نظر لگ سکتی ہیں یہ جو حدیث میں فرمایا کہ نظر اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کو بھی نظر لگتی پھالدار درختوں کو اور فصلوں کو بھی نظر لگتی نظر کا ایک سبب جو ہے وہ حسد ہے یہ جو منفی اثرات دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں ایک سبب تو حسد ہے کہ دیکھنے والے نے حسد کی نظر سے دیکھا اور اس پر ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ فلق کی ایک آیت مبارکہ بھی تلاوت کیا وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِزَا حَسَدٍ یعنی جب حاسد حسد کرتا ہے تو اس سے بھی ایک شر جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے حاسد پہلے تو خود حسد کی آگ میں جلتا ہے کہ یہ چیز میرے دشمن کو کیوں ملی ہے یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھی پھر اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے یہ چیز جو میرے دشمن کے پاس ہے یہ اس سے زائع ہو جائے مجھے مل جائے اس آگ میں وہ جلتا ہے اس سے منفی اثرات جو اس کے دل میں پیدا ہو رہے ہیں وہ نظر کے ذریعے اثر انداز ہوتے ہیں تو حاسد کا جو حسد ہے وہ اپنے اندر ایک شر رکھتا ہے اور اس شر کی وجہ سے نظر لگ جاتی دوسرا سبب حسرت ہے بعض اوقات کوئی شخص زی نعمت کو دیکھتا ہے خود وہ نعمت سے محروم ہے چھت پہ جو بچے باتیں کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا خموش ہو جائیں اور کوئی استاد ہے تو اوپر جا کے درہا ان کو چھک رہے ہیں دروشری پیش کریں یہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعصابی کا یا آلکہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعصابی کا جزا کریں برادران اسلام حسد کے جو اسباب ہیں وہ میں آپ کے سامنے ارز کر رہا تھا ایک تو نظر لگ جاتی ہے حسد کی وجہ سے دوسرا حسرت کی وجہ سے ایک آدمی کے پاس نعمت ہے دوسرا اس نعمت سے محروم ہے جو محروم ہے وہ حسرت سے دیکھتا ہے تو یہ جو حسرت سے دیکھنا ہے یہ بھی نقصان دیتا ہے تیسرا تعجب بعض کا تعجب کی نظر لگ جاتی ہے حیران ہو کے کسی چیز کو دیکھنا جس کے لئے واو کہتے ہیں اوہ اس طرح ہو گیا ہائی یہ کام ہو گیا تو جب وہ تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے حسد سے بھی حسرت سے بھی تعجب سے بھی اور چوتھی بات غور سے سنیں محبت سے بھی نظر لگ جاتی ہے صرف دشمن کی نظر ہی نہیں لگتی ماں باپ کی نظر بھی اولاد کو لگ جاتی ہے محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے ماں باپ کی نظر بھی اولاد کو لگ جاتی ہے جب ہم نظر لگنے کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دشمن کی نظر یا صرف حسد کی نظر ہی لگتی ہے محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے ایک عرب شیخ نے لکھا ہے وہ ریاض میں رہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے یہ بات سنائی بچہ دودھ پی رہے اور باپ نے خوش ہو کے کہا اپنے بچے کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ہمیشہ ماں کی گودھ میں ہی رہتا ہے یہ ہمیشہ دودھ ہی پیتا رہتا ہے اس دن سے اس بچے نے دودھ پی نہیں چھوڑ دی حالانکہ باپ نے خوش ہو کے کہا تھا تو آپ کہیں گے محبت کی نظر لگنے میں یہ کیا سبب بن گیا کہ محبت سے دیکھا ہے اور نظر لگ گئی یاد رکھیں اس وقت ایک فخر پیدا ہو جاتا ہے رب سے بے نیازی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جب آپ کسی شیعہ کو دیکھیں تو ماشاءاللہ کہیں نظر نہیں لگے کوئی چیز دیکھیں آپ کو پسند آئے ماشاءاللہ کہہ دیں تو یہ جو محبت کی نظر لگتی ہے وہ نہیں لگے گی ہم اس وقت چیز میں کھو جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں جب ماشاءاللہ کہہ دیں گے بارک اللہ کہہ دیں گے تو وہ جو منفی اثرات ہو سکتے تھے نظر میں وہ نہیں ہوں گے انسان بڑی پر اثرار مخلوق ہے بالخصوص انسان کی آنکھیں اپنے اندر بڑے اثرار رکھتی ہیں انسان خود بھی اپنے آپ کو بہت کم سمجھتا ہے اسے خود اپنی معرفت نہیں ہے تو نظر لگنے کے چار اسباب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کبھی حسد سے نظر لگ جاتی ہے کبھی حسرت سے کبھی تعجب سے کبھی محبت سے اور ان سارے مواقع پر بچ کس طرح سکتے ہیں ماشاءاللہ کہنے سے ماشاءاللہ کہہ دیں تو نظر کے جو منفی اثرات ہیں اس سے بچ سکتے ہیں پانچمہ سبب جو ہے وہ ہے جنات کی نظر بھی لگ جاتی ہے انسانوں کی نظر ہی نہیں لگتی بلکہ جنات کی نظر بھی لگ جاتی ہے جن بھی ایک مخلوق ہیں اور ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی مخلوق ہیں جنات بھی اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ ان کی نظر اثر انداز ہوتی ہے دشمن چھپا ہوا ہو چھپ کے وار کرے تو بچنا مشکل ہوتا ہے اگر سامنے ہو سامنے سے وار کرے تو آدمی بچ سکتا ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ جو دیکھ رہا ہے وہ کس نظر سے دیکھ رہے اور ہم کہاں تک اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ کوئی ہمارا مکان نہ دیکھے ہمارا کاروبار نہ دیکھے یا ہمارے بچوں کو نہ دیکھے کہاں تک ہم بچا سکتے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا دیکھنے والا کس نظر سے دیکھ رہے اور میں نے ابھی کہا کہ جنات کی نظر بھی لگ جاتی تو جب دشمن چھپ کے وار کر رہا ہے تو ہم بچ کس طرح سکتے ہیں اس کی پناہ میں آ جائیں جس سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے قل آعوذ بے رب الفلک فرما دیجئے محبوب دعا کیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح تلو کرنے والے رب کی میں رب کائنات کی جو صبح کو تلو کرتا ہے اس کی پناہ مانگتا ہوں تو جو اللہ کی پناہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا بعض بزرگوں نے تعوض کو مقصد دین قرار دیا ہے تعوض جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے کہ اس کے اندر کتنے اسرار و رموز ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تعوض ہے اللہ کی پناہ مانگنا اللہ کی پناہ میں آنا یہ مقصد دین کیسے ہے اس لیے کہ جو اللہ کی پناہ میں آ گیا وہ ہر شہر نقصان سے بچ گیا نماز پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں عبادات کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کی پناہ میں رہیں اللہ کے عقامات پہ عمل کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہم پہ راضی رہے ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے تو مقصد دین ہے اللہ کی پناہ میں آنا اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو بچانا شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانا میرے آقا کریم نے یہ دعا بھی صحابہ کو سکھائی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرو لا تقلنی لا نفسی ترفت عین الہی ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا مجھے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھنا تو اللہ کی پناہ اس لیے مانگنا چاہیے کہ دشمن چھپ کے وار کر رہے ہیں اور ہمیں پتا نہیں کہاں سے وار آ رہا ہے جو اللہ کی پناہ میں آ گیا اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں نظر اس لیے بھی لگ جاتی ہے کہ ہم ذکر اذکار چھوڑ دیتے ہیں دشمن نے تیر مارا آپ نے ڈھال پہ روک لیا تیر بے فائدہ ہو گیا لیکن اگر آپ کے پاس ڈھال ہے ہی نہیں آپ کی تیاری ہے ہی نہیں تو پھر دشمن کا وار ٹارگٹ تک پہنچ جائے گا اگر انسان نماز پڑے اگر انسان ذکر اذکار کرتا رہے تو پھر اس کو ایک ایسا نور کا حسار مل جائے گا اگر کبھی کوئی نظر بعد آئی بھی تو اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکی نظر لگنے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم بے فکر ہو گئے ہم نے وہ خزانہ چھوڑ دیا جو قرآن نے ہمیں دیا ہے لازم کر لیں کہ ہم معوضہ تین کو نہیں چھوڑیں گے قرآن پاک کی آخری جو دو صورتیں ہیں اور اگر صورہ اخلاص کو ملا لیں آخری تین صورتیں تو صبح شام کم از کم ایک دفعہ پڑھ کے بھی اپنے اوپر پھونک دیں تو اس کی بڑی برکت ہے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ نظر لگنا حق ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کون کس نظر سے دیکھ رہے تو ہمیں اپنی تیاری تو رکھنی چاہیے نا کہ اگر کوئی تیر آ بھی جائے آپ زرہ میں ہو آپ کی اتنی تیاری ہو آپ نے فائر پروف جیکٹ پین رکھی ہو تاکہ وہ فائر اثر ہی نہ کرے اس وجہ سے بھی نظر لگتی ہے کہ ہم نے اذکار کو چھوڑ دیا قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہم نے اللہ کی یاد کو اور درود پاک کو چھوڑ دیا اور دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ ہم اس دور میں بہت زیادہ نمائش میں پڑ گئے اظہار میں پڑ گئے نعمت کے اظہار میں جہاں ضروری ہو جتنا ضروری ہو اتنا نعمت کا اظہار کرنا یہ ضروری ہے کرنا چاہیے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَا فَحَدِّسَ نعمت کا اظہار بھی کرنا چاہیے اللہ نے رزق دیا ہے لباس سے بھی نظر آنا چاہیے آپ کے طرزِ بودھ و باش سے بھی نظر آنا چاہیے لیکن غیر ضروری اظہار نہیں کرنا چاہیے حد سے زیادہ نمائش نہیں کرنی چاہیے بعض لوگ یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تو خود لوگوں کو دعوت دیتے ہیں آ بیل مجھے مار یعنی اتنی تصویریں شیئر کر رہے ہیں تو میرا اس حوالے سے نکتہ نظر یہ ہے کہ نظر تصویریں دیکھ کے نہیں لگتی نظر اسی کو لگتی ہے جو سامنے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بندہ امریکہ میں بیٹھا ہو یہاں آپ اس کی تصویر دیکھ کے نظر لگا دیں نہیں وہ بندہ سامنے موجود ہوگا نظر کی رینج میں ہوگا تو نظر لگے گی بعض سمجھائی آپ بعض اوقات یہ کہتے ہیں ہاں جادو اور چیز ہے وہ نیٹ سے تصویر لے کے جادو کرنا وہ اور چیز ہے جادو کی بات نہیں کر رہا جادو اور چیز ہے نظر لگنا اور چیز ہے نظر اسے ہی لگے گی جو نظر کی رینج میں ہے آپ میرے سامنے ہیں میں آپ کے سامنے ہوں یہاں امکان ہے لیکن یہ ویڈیو چلے کوئی ویڈیو کو دیکھے کہے میں تصویر کو نظر لگا دوں یہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی ممکن ہے کوئی سے اختلاف کرے نظر لگنا جو ہے اس کے لیے نظر کی رینج میں سامنے موجود ہونا ضروری ہے جادو کرنا اور چیز ہے جادو کے اصول ضابطیں اور ہیں وہ ممکن ہے نیٹ سے تصویریں لے کے کوئی کر لے لیکن نظر اسے ہی لگے گی جو نظر کی رینج میں ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں غیر ضروری اظہار سے بھی نمود و نمائش سے بھی بچنا چاہیے دو احتیاطیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ایک تو یہ کہ سادگی کو اختیار کرنا چاہیے جتنا ضروری ہے اتنا ہی نعمت کا اظہار کریں زیادہ اظہار نہ کریں اور دوسری بات کہ اذکار کو اپنائیں وظائف کو اپنائیں دروشری پڑھیں اپنی تیاری رکھیں تعوض پڑھیں تاکہ اگر کوئی نظر بعد کا وار آئے تو آپ اس سے بچ جائیں لیکن سوال یہ ہے بعض لوگ یہ دونوں کام کرتے ہیں پھر بھی ان کو نظر لگ جاتی ہیں وہ غیر ضروری اظہار نعمت بھی نہیں کرتے سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں اور وظائف بھی کرتے ہیں متقی ہیں پھر بھی نظر لگ گئی یعنی یہ جو دو احتیاطیں میں نے آپ کو بتائیں ہیں یہ دونوں احتیاطیں وہ کر رہے ہیں اس کے باوجود نظر لگ گئی تو اب وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا ایک ہے تقدیر معلق ایک ہے تقدیر مبرم جو تقدیر معلق ہے وہ دعا سے ٹل جاتی ہے صدقے سے ٹل جاتی ہے کوئی نیکی کی تقدیر ٹل گئی یہ تقدیر معلق ہے لیکن جو تقدیر مبرم ہے اس نے ہر حال میں ہو کے رہنا ہے تو جہاں معاملہ آ جائے گا تقدیر مبرم کا وہاں پھر نظر لگ نہیں ہے چاہے آپ ہزار احتیاطیں کر لیں وہاں وہ کام ہو کے ہی رہنا ہے آپ وضاہ بھی پڑھ رہے ہیں آپ دوسری احتیاطیں بھی کر رہے ہیں جو نظر سے بچنے کے لیے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب مصر بیجا گیارہ بیٹے جوان گیارہ بھائی اکٹھے چر رہے ہوں تو اس دور میں تو بھائیوں کو بازو سمجھا جاتا تھا آج بھی سمجھا جاتا ہے دعا کریں اللہ آج بھی بھائیوں کو بھائیو بنا دیں کلہ ہتھ کدے نہیں تچدہ ایک دوجہ نو توندہ پائیاں باج محمد بخشا کون کسے نو روندہ کلہ ہتھ کدے نہیں تچدہ ایک دوجہ نو توندہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی اخوت نصیب فرمائے انہم المومنون اخوتن تو حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے احتیاط کا حکم دیا کہ گیارہ بھائی ایک دروازے سے اکٹھے نہ گزرنا دو دو کر کے ایک ایک دروازے سے گزرنا دو دو بھائی گزرنا اکٹھے نہ گزرنا تو یہ احتیاط کرنا نظرِ بد سے بچنے کے لیے احتیاط کرنا شرعان جائز ہے نظرِ بد سے بچنے کے لیے کوئی بندہ احتیاط بھی کر رہا ہے وضائف بھی پڑھ رہا ہے پھر نظر لگ گئی تو اس کا مطلب ہے یہ تقدیرِ مبرم ہے اب اس بندے کے لیے صبر ہے حوصلہ ہے اللہ کی ذات پہ توقل ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ان اللہ علا کل شیئین بساوقات کوئی تقدیر مشابہ مبرم ہوتی ہے وہ پھر دعا سے ٹل جاتی ہے جہاں میں نے آپ کے سامنے نظر کے حوالے سے نظر لگنے کے اسباب بتائے وہیں نشانیاں بھی ارز کرنا چاہتا ہوں جن سے آسانی سے بندہ پہچان سکتا ہے ایک عورت کا شانہ نبوی میں آئی تو اس کے چہرے پہ داغ تھے میرے آقا کریم نے حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے اسے دم کرو جسے نظر لگ جائے ایک یہ بھی علامت ہے کہ اس کے چہرے پہ یا گردن پہ یا مختلف عصوں پہ داغ بن جاتے ہیں اس عورت کے چہرے پہ داغ نظر آ رہے تھے بعض اوقات ضرورت سے زیادہ بال گرتے ہیں ایک ہے معمول کے مطابقے ایک دو بال گرنا ایک ہے بہت زیادہ بال گرنا تو جب ضرورت سے زیادہ بال گر رہے ہوں یہ بھی علامت ہے کہ نظر لگ گئی ایک علامت یہ ہے کہ وہ بندہ فوکس نہیں کر سکتا کسی کام کو کرنے کے لیے ارادہ کرے گا تو اسے چھوڑ کے دوسرا شروع کر لے گا وہ کسی ایک چیز پہ فوکس نہیں رکھ سکے گا اس کے ذہن میں یکسوی ختم ہو جائے گی تزبزب پیدا ہو جائے گا یہ جو تزبزب ہے کہ بندہ یکسو نہیں ہو پا رہا اس کے پیچھے بھی نظر کا عمل دخل ہے بچہ رو رہا ہے اور کوئی سبب نہیں پتا کہ کیوں بچہ رو رہا ہے بچوں کا اس طرح رونا یہ بھی نظر کی وجہ سے بعض اوقات بچے کھاتے ہیں جسم سے نظر نہیں آتا کہ کھا رہے ہیں یعنی کمزور کے کمزور ہیں جبکہ ان کی خوراک معمول کے مطابق بالکل ٹھیک ہے جو ہونا چاہیے اس کے باوجود وہ کمزور ہے تو ان بچوں کو بھی نظر لگی ہوئی ہے اور بعض اوقات پڑھتے پڑھتے کوئی بچہ پڑھائی سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے جو پڑا ہوئے وہ بھی بھول جاتا ہے دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کوئی اس بچے کو بھی نظر لگ گئی تو نظر جو ہے چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو گیا یہ بھی نظر لگ گئی بسا اوقات رشتوں کے حوالے سے سارا کام نتیجے تک پہنچنے لگا سارے کام ٹھیک ہوتے گئے پھر رشتہ ٹوٹ گیا نہ ہو سکا تو ان سارے معاملات میں جہاں بظاہر کوئی ایسا سبب نہیں نظر آتا کہ یہ سبب بنا ہے اس ناکامی کا بچہ اچھا بھلا پڑھ رہے پندرہ پارے اس نے بڑے اچھے حفظ کر لیے سولویں پارے پہ پہ پہنچا ہے کہتے ہیں میرا دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو یا سکول کی تعلیم میں بھی کچھ کلاسیں اس نے بڑے اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کی اب کہتے ہیں میرا دل ہی نہیں کرتا سکول جانے کو یہ جو پڑھائی سے دل اٹھ گیا اور بظاہر کوئی سبب بھی نہیں نظر آ رہا استاد بھی محبت سے پڑھا رہے ہیں ماحول بھی اچھا ہے تو اس میں بھی نظر لگنے کا فیکٹر موجود ہے کہ نظر لگ گئی نظر اتارنا چاہیے اور نظر چیک کرنے کے لیے کہ نظر لگی ہے یا نہیں ایک ٹوٹکا بھی ہے یہ چند علامات میں نے آپ کو بتائیں جو مختلف کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ایک ٹوٹکا بھی ہے کہ ساتھ سرخ مرچیں لے لیں اور جس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے اس کے سر پہ سات دفعہ مرچوں کو پھیریں ہاتھ میں لے کے سات دفعہ اس مریض کے سر پر پھیریں اور پھر آگ میں ڈالیں اور پاس کھڑے رہے جس کو نظر لگی ہوئی ہے وہ پاس کھڑا رہے اگر تو ان مرچوں سے جو دھوا نکلتا ہے جلتے ہوئے اس میں سانس لینا آسان ہے وہ آپ کے ناک کو نہیں چڑھا دھوا آنکھوں سے پانی نہیں آیا کوئی آپ کو گھبرات نہیں ہوئی بلکل تحمل سے آپ سانس لے رہے ہیں تو یہ نشانی ہے کہ نظر لگی ہوئی ہے اور اگر آپ نے مرچیں آگ پہ رکھیں اس سے جو دھوا نکلا اس میں سانس لینا مشکل ہے یا آپ کو کھانسی آگئی یا ناک سے پانی آگیا یا آنکھوں میں پانی آگیا یا اس کے اثرات محسوس ہوئے مرچوں کے تو پھر نظر نہیں لگی ہوئی یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے ایک طریقہ ہے نظر کو چیک کرنے کا سات دفعہ وہ مرچیں مریض کے سر پہ گمائی جائیں اور پھر تین دفعہ کل شریف پڑھ کے مریض پر دم کر دیا جائے مرچیں آگ میں ڈال دی جائیں اور اب جو دھواں ساگ سے اٹھے اگر اس میں سانس لینا ممکن ہو تو مطلب ہے نظر لگی ہوئی ہے اور اگر اس میں سانس لینا ممکن نہیں مرچوں کے اثرات آپ کو محسوس ہو رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے نظر نہیں لگی ہوئی اگر سانس لینا ممکن ہے آپ پر کچھ اس کا اثر نہیں ہوتا تو پھر سات مرچیں اور لیں دوبارہ اس پر سات دفعہ پھیریں پھر آگ پہ رکھیں اور اگر اب اس سے سانس لینا مشکل ہے تو پھر ٹھیک ہو گئے نظر اتر گئی ورنہ جب تک وہ نظر اترے نہ دو دفعہ تین دفعہ یہ عمل دورایا جا سکتا ہے برحال یہ ایک ٹوٹکا ہے کر لیں ٹھیک ہے نہ کریں تو ضروری نہیں ہے حدیث پاک میں یہ تو میں علامات بتا رہا تھا کہ نظر کو چیک کرنے کے لیے کہ نظر لگی ہوئی ہے یا نہیں یہ بھی ایک طریقہ کتابوں میں موجود ہے حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے نظر اتارنے کے لیے اب تک میں نے جو کچھ بیان کیا وہ نظر کی علامات تھیں یا اسباب تھے یا وہ احادیث تھیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر لگنا حق ہے اور نظر کے جو منفی اثرات ہیں وہ کام کو بگاڑ دیتے ہیں اس سے بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں موت بھی ہو سکتی ہیں اور کاروباری نقصان بھی ہو سکتے ہیں میاں بیوی کی جدائی بھی ہو سکتی ہے گھر بھی اجڑ سکتے ہیں جانوروں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے بے جان چیزوں کو بھی نظر لگ سکتی ہیں اب تک تو میں نے آپ کے سامنے احادیث سے اس چیز کو بیان کیا لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ نظر کے اثرات سے کس طرح بچ سکتے ہیں حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے کچھ کلمات عطا فرمائے یہ پڑھ کے مریض کو دم کریں ییسے مریض نہ ہو نظر نہیں لگی پھر بھی یہ پڑھتے رہنا چاہیے ضروری نہیں کہ نظر لگی ہے تو پڑھیں ویسے بھی اسے اپنی دعاوں میں شامل کر لیں اعوذو بکلمات اللہ تامت من کل شیطانیوں و حامت میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ کلمات سے اس کے مبارک اسماع سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ہر شیطان سے اور ضرر دینے والے جانور سے اور ہر آنکھ سے جو شر پھیلانے والی ہے ہر آنکھ جو شر پھیلانے والی ہے میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں تو اس دعا کو بھی جو زبانِ نبوت سے امت کو عطا کی گئی ہے چند کلمات ہیں اسے یاد کر لیں اور اپنی دعاوں میں شامل کر لیں جب بھی آپ صبح و شام یہ پڑھ کے پھونکیں گے کم از کم اتنی برکات تو حاصل ہو جائیں گی کہ یہ الفاظ زبانِ نبوت سے ادا ہوئے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے وظائف ہیں لیکن میں آپ کے سامنے سوالے سے زیادہ وظائف نہیں بیان کر رہا جو سورہ مبارکہ میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کی ہے اسی کا ترجمہ آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں سورہ فلک اور سورہ ونناس ان کی جو تاثیر ہے یہ جادو کے اثرات سے بھی نظرِ بد کے اثرات سے بھی اور مخلوق کی طرف سے جس جس قسم کا شر پہنچ سکتا ہے ان سب سے بچنے کے لیے بڑے ہی اثرار اور رموز ہیں اور بڑی ہی برکات ہیں ان دونوں صورتوں کے اندر قل معبوب دعا فرمائیے آعوزو میں پناہ مانگتا ہوں بے رب الفلک صبح تلو کرنے والے رب کی رات کے وقت بازار اجڑ گئے بازار بند ہو گئے لوگ گھروں کو چلے گئے لیکن جب صبح ہوئی بازار کھل گئے رونک ہو گئی تو وہ رب جو رات کو صبحوں میں بدلتا ہے وہ تمہارے اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل سکتا ہے وہ جو ویرانی کو رونک میں بدل دیتا ہے رات کے وقت گلیاں بھی سنسان بازار بھی سنسان دکانیں بند تو رات کے وقت اندھیرہ بھی پھیل گیا کس نے رات کے اندھیرے کو سمیٹا ویرانی کو رونک میں بدل دیا جو رب صبح طلو فرما رہا ہے وہ تمہارے اندھیروں کو بھی روشنیوں میں بدل سکتا ہے میں صبح طلو کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں ان الفاظ میں کتنی امید دے ہیں دکھوں کی رات کتنی بھی لمبی ہو رب صبح ضرور طلو فرمائے اس رب سے پناہ مانگو جو صبح عطا کرتا ہے صبح مل رہی ہے تو کس کی عطا سے اگر اللہ سورج کو حکم دے دے رات طویل ہو سکتی ہے رات طویل ہو سکتی ہے اگر اب چاہے تو رات کو طویل کر سکتا ہے اگر ہمیں صبح نصیب ہو رہی ہے تو یہ اللہ کے فضل سے ہی نصیب ہو رہی وہ رب صبح طلو کرنے والا رب ہے وہ اندھیروں کے سینے چاک کر دینے والا رب ہے آگے فرمایا من شر ما خالقا مخلوقات کے شر سے بعض مخلوقات ایسی ہیں جن میں شر ہے اور ہمیں نہیں پتا کون سی مخلوق کس وقت ہمارے لئے شر کا باعث بن سکتی ہے شیطان ہے نفس ہے زہر ہے اور سانپ ہے ان سب کے اندر شر ہے حاسد کا شر ہے تو مخلوقات کے شر سے بچنے کے لئے ما خالقا ان میں سارے شر موجود ہیں آگے ان کی تشریح تین شر بیان کر کے کی گئی ہے وَمِنْ شَرِ غَاسِكِنْ اِزَا وَقَبْ اندیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائیں وَمِنْ شَرِ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدْ اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے یہاں اسے مراد جادو کا شر ہے وَمِنْ شَرِ حَاسِدْ اِزَا حَسَدْ اور اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ اس سے مراد حاسد کے دل میں جو حسد کی آگ ہے اس کا شر ہے سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے رب الفلق اور آگے شر کتنے بیان ہوئے ہیں اجمالاً ایک شر بیان ہوئے ہیں مِنْ شَرِ مَا خَالَا کا اور ان کی تشریح میں تین شر ہے وَمِنْ شَرِ غَاسِقِ نِزَا وَقَا وَمِنْ شَرِ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدْ وَمِنْ شَرِ حَاسِدْ نِزَا حَسَدْ اور سورہ وَنَّاس میں اللہ کے تین نام ہیں قُلْ آؤُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَالِكِ النَّاسِ الَاہِ النَّاسِ تین نام ہیں اور شر کتنے بیان ہوئے ہیں مِنْ شَرِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ خنَّاس جو وسوسے ڈالتا ہے اس کے شر سے اب خنَّاس کون ہے اللہ زی يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے مِنَالْ جِنَّةِ وَنَّاسِ جنات میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے اور یہ بات بھی میں نے گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کی کہ جنات کی نظر بھی لگ جاتی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں بیت الخلا جاتے ہوئے دعا مانگو اللہم اینی اعوذ بکا من الخبس والخبائس قربان جان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دشمنوں کو ہم نہیں دیکھ رہے اللہ کے رسول نے ان سے بچنے کے لئے بھی ہمیں دعائیں عطا فرمائی ہیں اب یہ ہماری کمزوری ہے یا حرما نصیبی ہے اگر ہم ان دعاؤں کو نہ اپنائیں اگر ہم ان کو اختیار نہ کریں جنات میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں جو وسوسے پیدا کرتے ہیں سورہ فلک میں نے تلاوت کی لیکن سورہ ونناس کا ترجمہ اس لئے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ کبھی ایسے وسوسے میں مبتلا نہ ہوں یہ کام بھی شیطان کا ہے کہ وہ ایسا وسوسہ ڈال دیتا ہے اب تم ایسے بیمار ہو گئے ہو کہ کچھ نہیں ہو سکتا اب تم ایسے برباد ہو گئے ہو کہ بچ نہیں سکتے کبھی ایسے وسوسے کو دل کے قریب نہ آنے نہیں بیماری ہو یا کوئی پریشانی ہو یا کاروباری معاملات ہو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں بے شک اللہ ہر چیز پر کار دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو منوانا اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کی ماننا یہی کائنات کو بنانے کا انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد ہے اور نشیب و فراز جو زندگی میں آتے ہیں وہ اسی لئے آتے ہیں کہ انسان دھیان کرے جس طرف اسے دھیان کرنا چاہیے جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے ہم ان میں کھو چکے ہیں اور جس طرف دھیان دینا چاہیے تھا ادھر ہمارا دھیان ہی نہیں ہے اگر یہ بات آپ کے دلوں تک پہنچ گئی تو میری ساری گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے گا کسی شخص نے اسی سال نوے سال دنیا میں زندگی گزاری لیکن دکھوں میں گزاری تکلیفوں میں گزاری بیماریوں میں پریشانیوں میں گزاری نوے سال دکھ پریشانیاں ساری زندگی اس نے مصیبتوں میں گزاری لیکن آخرت میں راحت مل گئی تو ساری تکلیفیں بھول جائیں گی دنیا کی تکلیفیں اور آخرت کی تکلیفیں ان کا آپس میں موازنہ کریں تو ساری زندگی کی تکلیفیں جہنم کے ایک لمحے کی تکلیف سے تھوڑی ہیں جہنم کا ایک لمحہ ساری زندگی کی تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے دنیا میں تکلیفیں برداشت کرنا اس کو اپنا ہنسی خوشی سے خندہ پیشانی سے تکلیفیں برداشت کرنا اسے اپنی سیرت بنا لیں اس سے نہ گھبرائیں کیوں؟ دنیا کی تکلیفیں آخرت کی تکلیفوں کے سامنے کوئی ایسیت نہیں دنیا کے آرام کے لیے آخرت کو برباد نہ کریں کہ دنیا میں آرام مل جائے آخرت چاہے برباد ہو جائے امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھے مرنے والے سے پوچھیں دنیا میں کتنا وقت گزار ہے تو وہ کہے گا میں نے ایک رات ہی گزاری ہے چاہے کوئی نوے سال دنیا میں رہ کے جائے یوں ہی لگتا ہے جیسے اس دروازے سے داخل ہوا ہوں اس دروازے سے نکر رہا ہوں جیسے ایک رات ہی دنیا میں رہا ہوں تو دنیا کی راحت کے لیے آخرت کے عذاب کو دعوت نہ دیں ساری زندگی تکلیفیں اگر کوئی دیکھتا رہے آخرت کی تکلیفوں کے سامنے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی جہنم کا ایک لمحہ اس قدر سخت ہے اس قدر عذاب اور تکلیف والا ہے کہ بندہ سمجھے گا دنیا میں تو کوئی تکلیف تھی نہیں دنیا میں تو کوئی پریشانی تھی نہیں اور آج اس دور میں ہزاروں نعمتیں رکھ کے بھی ہم اپنے رب کی طرف رجوع نہ کریں تو میں اتنا ہی کہوں گا پرواز ہے دونوں کسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور اپنا نکتہ نظر بدلیں اپنی سوچ کو بدلیں اپنی فکر کو بدلیں اللہ نے آپ پر بڑی نعمتیں کی ہیں میں کوئی نعمت اور نہ بیان کروں یہ تھوڑی نعمت ہے اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا حضرت حضور کی دعوت کرتی ہیں حضرت ام ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ نام یہ ایک مجاہدہ خاتون ہے اہد میں جب ابن قومیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وار کیا آپ کے چہرہ اقدس کی طرف وار کیا یہ ام ام امارہ تھی جو آگے بڑی ہیں اور اپنا کاندہ اس کی تلوار کے آگے کیا تھا اور ان کے کاندے پہ زخم آیا تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی چار بیٹے ہیں چاروں کو حضور کی خدمت میں لگایا ہوا ہے حضور جب کھانا تناول فرما بیٹھے ام 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 امارہ ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاندان کے لئے دعا فرمائیں حضور نے دعا فرمائی یا اللہ جنت میں ام ام امارہ کے خاندان کو میرا قرب اتا فرما یا اللہ ام ام امارہ اور اس کے خاندان کو جنت میں میرا قرب اتا فرما ام 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 دعا سن رہی ہے رو رہی ہے بیٹے کہتے ہیں امی جان یہ تو بڑی خوشی کا دن ہے اللہ کے رسول نے ہمیں جنت میں اپنے قرب کے لئے پسند فرما لیا دعا کی یہ کہ یا اللہ انہیں جنت میں میرا قرب اتا کر آپ اس پر رو کیوں رہی ہیں امہ امارہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا کے سارے دکھ آپ کی اس دعا کے صدقے ہنس کے برداشت کرلوں گی یہ دعا دکھوں میں میرے لیے سہارا ہوگی کہ مجھے آخرت میں حضور کا قرب ملے گا میں دنیا کے دکھ مسکرا کے برداشت کروں گی میں آپ کی اس دعا کو یاد کرلوں گی جب بھی کوئی دکھ ہمیں ستائیں گے حضور نے دعا کیا کی یا اللہ امہ امہ امارہ کے خاندان کو آخرت میں میرا قرب بتا فرما تو دنیا کے دکھوں سے گھبرا کے آخرت سے بے پرواہ نہ ہو جائیں کہ دنیا کے دکھوں کو سکھ میں بدلنا ہے اور ہر حال میں دنیا کی راحت کو ہی ٹارگٹ بنا لینا ہے ہدف بنا لینا ہے نہیں دنیا کے لیے اپنی ڈیوٹی ضرور دیں اپنا فرض ضرور ادا کریں لیکن اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے آخرت کو برباد کر کے جس نے دنیا کو سوارا اس نے گھاٹے کا سودا کیا دلوں کا سکون ہے تو اللہ کی یاد میں ہے اللہ تعالی ہمیں ذکر و فکر سے آراستہ زندگی عطا فرمائے ہوں انہی الفاظ پر گفتگو کو سمیٹتا ہوں میں نے پچھلے جمعت المبارک پہ بھی یہ بات ارز کی تھی جب مدینہ منورہ سے اس دفعہ واپسی ہوئی تو وہاں ایک عرب شیخ نے جو توفہ دیا تھا کہ پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں انہیں چاہیے اہل پاکستان کو کہ یا اللہ ہو یا لطیف ہو کا ورد کسرت سے کریں اللہ سے نرمی مانگیں اور اگر یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو حالات اور خراب ہو سکتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کتنے عرصے سے حالات پٹڑی پہ نہیں آ رہے ہیں حالات صحیح ڈگر پہ نہیں آ رہے ہیں مختلف حوالوں سے اس وقت ہماری قوم بہرانوں میں مبتلا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کسی ایک شخص کی وجہ سے اللہ پوری قوم پہ کرم فرما دیتا ہے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکے دیکھنا چاہئے کہیں میری وجہ سے میری قوم مصیبت میں مبتلا تو نہیں کہیں میرے آمال کی نحوست سے قوم نحوست میں مبتلا تو نہیں یہ نہ کہیں سارے اس طرح کر رہے ہیں سارے اس طرح کر رہے ہیں یہ نہ کہیں آپ صرف اپنے آپ کو سوار لیں اگر آپ اپنے آپ کو سوار لیتے ہیں تو ممکن ہے کسی ایک شخص کے سورنے سے اللہ تعالیٰ پوری قوم پہ کرم فرما دیں بالخصوص میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کروں گا کہ یا اللہ ہو یا لطیف ہو اے نرمی کرنے والے اے لطف فرمانے والے ہر نماز کے بعد کم از کم دس دفعہ پڑھ کے اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے دعا کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ